جینری ون سواغت ہے آپ کا وینیشن ٹرپل ون کے ایک نئے ایپیسوڈ میں جہاں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں انڈین ڈیفنس کی پرموک اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کے اپنے اپڈیٹ کی شروعات کرنے والے ہیں انڈین اے فورس سے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جیٹ انجن کو لے کر کے ویوات کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جب سے ایچیل کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جیٹ انجن ڈیلیوری میں جو ڈیلے ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد سے جو کروڈ ہے اور جو روش ہے وہ لگاتار اس کو لے کر بڑھ رہا ہے اور اب ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ انڈین اے فورس ایک نئے اپروچ کو کنسیڈر کر رہی ہے جہاں پر وہ سیدھا جنرل الیکٹرک کے ساتھ باتشیت کریں گے اے فورس زیرو فور انجن کے مینٹیننس کو لے کر کے تاکہ تیجس مارک ون اے کی فلیٹ کو کوئی سی پرکار کا کوئی نقصان یہاں پر دیکھنے کو نہ ملے یہ سیم وہی اپروچ ہے جو کہ انڈین اے فورس کے مینجمنٹ نے پائلٹس پی سی سیون مارک ٹو ٹینر فلیٹ میں لی ہوئی ہے جہاں پر وہ ڈائریکٹلی اس سے پیٹن ویٹنی سے انگیج کر رہے ہیں اور سیم اپروچ اب ہمیں اے فور زیرو فور کے کیس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اس اپروچ کو انڈین اے فورس کے دورہ کنسیلر کیا جا رہا ہے اور یہ جو اپروچ ہے یہ سپیر پارٹس سپلائی چین پروسس اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو سٹریم لائن کرے گی اور اس میں انیسیسری میڈل مین کی جو ضرورت ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا انڈین اے فورس کا یہ جو پلان ہے یہ ہندوستان ایرونوٹک سیمٹیٹ کو بائی پاس کرنے کا ہے جہاں پر مینفیکچرر کے ساتھ سیدھا سمپرک ہوگا اور ایسے میں جنرل الیکٹرک کے ساتھ سیدھا کولیبریشن ان سارے کاموں کو آسان کر سکتا ہے ایسا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جنرل الیکٹرک کی پریزنس بھارت میں دشکوں پورانی ہے اور اس سمیں ان کے جو انڈسٹریل فوٹپرینٹ ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اب یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ ایویونک سرویسز اور لوکل سورسنگ کے ساتھ ساتھ وہ انجن ایمارو کو لے کر وچار کر سکتے ہیں ڈائٹ انگیجمنٹ کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چنرل الیکٹرک کے لیے ایک نئے راستے کی شروعات ہوگی جہاں پر وہ ایک نئے مینٹیننس ریپیر اور اور ہال پارٹنر کو بھارت میں اپوائنٹ کر سکے گا اور اس کے بعد جو ایسے ایل کا فوکس ہوگا وہ تیجس کے دوسرے جو وائٹل سپلائی چین ہیں ان پر اپنا دھیان کے اندرس کرنا ہوگا جو کہ تیجس ریکرپ کے لیے ضروری ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریپورٹ پر کہا گیا ہے کہ بھارتی وائو سنا کے لیے جو انجنز ہیں خس کا تیجس مارک ونے فیٹ کے لیے ان کی ڈیلیوری میں ڈیلی ہوئی ہے اور سکتمبر سے لے کر اٹوبر تک ڈیلیوری کے شروع ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہیں ہماری اگلی بڑیوڈیٹ آ رہی ہے رولز رویس اور ہندوستان ایرونوٹکس انپیٹ کو لے کر کے انٹرنیشنل ایروسپیس مینفیکچرنگ پرائیویٹ لیمٹیٹ جو کہ ایک جوائنٹ وینچر ہے رولز رویس اور ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیٹ کا یہ اس سمیں تمیل نادو میں اپنی جو گروت ہے اس کو اور اور ایکسپینڈ کرنے پر کام کر رہے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی اس سمیں ایسی پوسیبیلٹیز کو ایکسپلور کر رہی ہے جہاں پر چار سے لے کر پانچ نئی مینفیکچرنگ یونٹ کو اسٹیبلش کیا جائے اسٹیٹ کے اندر اور اس بات کی پوشٹی خود رولز رویس کے پریسیڈنٹ کے سور جہرمن نے کی ہے جہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتا ہے یہ بتایا کہ رولز رویس اس سمیں ایکسپینشن کے طرف نظر ڈال لہی ہے جہاں پر چار سے لے کر پانچ نئی مینفیکچرنگ یونٹ کو اسٹیبلش کیا جائے گا وہ ایک ڈسکشن جو کہ تمیل نادو ٹیکنالوجی ہب یا ڈیب ایونٹ پر تھا جس کو ہم آئی ٹین 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 ہب کے نام سے بھی پکار رہے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ آئی ای ایم پیل کیا جو ایکسپینشن پلان ہے اس کو ایکسپینشن پلان ہے اس کو ایکسپینشن کیا جائے جو کہ تمیل نادو کے اندر ہوگا اور اس دوران انہوں نے اسٹیٹ کے سٹرانگ انفرسٹرکچر اسکلڈ وارک فوس ایکسیلنٹ ایکیرمک انسٹیوشن اور سپورٹی گوونننس کو سارا ہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی ای ای ایم پیل جو ہے وہ اس سمیں اپنی جو گلوبل ایرو سپیس سپلائی چین ہے اس میں ایک بہتبور بھومی کا نبھا رہی ہے اور ان کی جو فیسلٹیز ہیں بیسیکلی وہاں سے مکہتا جو سیول اور ڈیفنس کے ایرو انجن ہے ان کے لئے کرٹیکل کامپونننس کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے اور یہاں پر تقریباً دو سو انجیریر کی ایک ویلڈ ڈیکوریٹی جو ٹیم ہے یہ لگاتار اپنے اتکرسٹ کاری پرنالی کا پردرشن بھی دی رہی ہے جہاں پر وہ ہائی پریسیزن اور ٹاپ کالٹی پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے میں سکشم ہوئے ہیں اور اب اسی کو لے کر کے رولز رویس نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اسی اپروچ کو اور ایڈوانس کریں گے اور اس فیسیلٹی کو ہم ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں ویچار کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رولز رویس اس سمیں بھارت میں اپنی پریسیزن کو لگاتار مجبوت کر رہا ہے پھر چاہے وہ ایرو انجن ہو یا دوسرے پرکار کے رکشہ اپرن ہو ان کے نرمان کیلئے رولز رویس کافی اچھک ہے اور آپ کو یادی ہوگا کہ ایم کا پروگرام کے لئے بھی حالی میں رولز رویس کے طرح سے کافی اٹریکٹیو آفر بھارت کو دیے گئے ہیں جہاں پر جوائنٹ پروڈکشن، ٹیوٹی اور آئی پی آر رائٹس کی بات بھی کی گئی تھی تو دیکھتے ہیں آگے چل کے یہاں پر ہمیں کیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے اگلی بڑیوڈٹ پاکستان کو لے کر کیا آ رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس سمیں اپنی فائٹر جیٹ کی فریٹ کو مینٹین کرنے میں سٹرگل کر رہا ہے جب ہم بات کریں ایف سکسٹین فالکنز کی ایف سکسٹین فالکنز صحیح معنی میں پاکستان کی ایک لوتے ایک راپٹ ہیں جن پر پاکستان سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہے اور اب انہیں ایک راپٹ کی مینٹیننس کو لے کر پاکستان کی چندائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کی ٹاپ آفیشل جن میں جنرل ساہر سمزاد مرزا کا نام سامنے آیا ہے انہوں نے حالی میں ترکی کا دورہ کیا تھا اور یاسر گولیر چیف آف سٹاف مرٹن گھوڑک اور دوسرے جو آدھکاری ہیں ان سے بات کی تھی پلس دوران انہوں نے ایف سکسٹین کی مینٹیننس کو لے کر اپنی چندہوں کو بیکت بھی کیا تھا یا یوں کہہ لیں جو ڈسکشن کا کی ٹاپک تھا وہ پوٹینشل ایکویزیشن ہی تھا جو کہ تورکش ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کا پاکستانی وائیو سنا میں کیا جانا ہے پاکستانی وائیو سنا اس سمیں تقریبا 75 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کو آپریٹ کرتی ہے جس میں سے ایک بڑا پورشن جس میں تقریبا 57 جیٹس ایسے ہیں جو کہ یہ پورانے بلوک 15 ملو موڈل ہے جو کہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پاکستان اب انہیں ریٹائر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایڈوانس فائٹر جیٹس ہیں ان سے ریپلیس بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ایف سکسٹین کی فلیٹ ہے یہ مینٹین رکھی جا سکے اب کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی جو کہ امریکہ ایک جو کہ ایک ٹریڈیشنل سپلائر ہے اس نے پہلے ہی پاکستان کو فریز پیٹ جو ویپنز کے ہیں ایف سکسٹین کیلئے وہ دینے سے منع کر دیا ہے اور اپگریڈ کیلئے بھی امریکہ ہامی نہیں بھر رہا ہے تو ایسے میں پاکستان ویواش ہے کہ وہ دوسرے الٹرنیٹ آپشنز کو ایکسپلور کرے اس کا سیدھا سمبت ترکی سے ہے یعنی پاکستان کا ترکی کا دورہ کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ پاکستان اپنے پرانے ایف سکسٹین کو نئے ایف سکسٹین سے ریپلیس کر سکے اب کیونکہ اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی ایف سکسٹین کے الگ الگ ویرین جس میں پرانے سی اور ڈی ویرین بھی شامل ہیں ان کو آپریٹ کرتا ہے اور ابھی حالی میں یو ایس نے ترکی کو چالیس نئے ایف سکسٹین وائپر اور موڈنائزشن کٹ کا جو پیکج ہے وہ ایپروف کیا ہے جس کے بعد جو سرپلس ترکیش سی اور ڈی موڈل ہیں ایف سکسٹین کے یہ ایویلبل ہو جائیں گے اور پاکستان کا انٹریسٹ انہی پرانے ایف سکسٹین فائٹر پر آکے ٹکا ہے اور اس کے ڈیمانڈ ہی پاکستان کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیا واسطتوک تہہ کا روپ لیتی بھی ہے یا نہیں ہمارے کے لئے بڑی ایف سکسٹین ڈیولپمنٹ آگرنائزشن کو لے کر آ رہی ہے اب یہ حالی میں ڈی آر ڈیو کے دوارہ زوراور لائٹ ٹینک کو انویل کیا گیا اور جب سے یہ ٹینک انویل کیا گیا یہ پرمک آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے کیونکہ یہ بھارت کا پہلا لائٹ ٹینک ہے جو بھارت نے سودیشی طور پر ویکسٹ کیا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ٹائم میں اب زوراور کی کیپیویلٹی کو لے کر عام طور پر ہم چرچائیں کرتے رہتے ہیں لیکن اب ایک نئی انویٹیو اپروچ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس ویکل میں جہاں پر پہلی بار ڈی آر ڈیو اور لاسن ٹوبرو کے دوارہ تیار کیے گئے اس ٹینک میں ہمیں ایک انٹیگریٹڈ انمین ایریل ویکل دیکھنے کو ملے گی یعنی ہم سادھان شبدوں میں بات کریں تو یہ ایک انٹیگریٹڈ ڈرون کو فیچر کرے گا اس کا سیدھا بینفیٹ یہ ہوگا کہ یہ ڈرون ریکونسنس اور سرولنس کیپیبلٹی جو ہے اس کو کافی بوشٹ دے گا اس ڈرون کو اسی پرکار سے وکست کیا گیا ہے کہ یہ ٹینک کے آس پاس کا جو ایریہ ہے اس میں سیچویشنل اویرنیس کو کافی انہانس کر سکے اگر ہم ضرور کی بات کریں تو اسے مکہتہ ہائی ایلٹیٹوٹ ٹیرین جیسے کیلہ داک کی ہو گئی اس کو ہی دھیان میں رکھ کر کے بنایا گیا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب چین کے ساتھ گتیرود بڑھا تھا تو اس سمیہ میں اس پرکار کے ٹینکس کی کافی ضرورت تھی یہ ایک پاورفول ٹینک ہے جس کا وزن پچیس ٹن کے آس پاس ہے اور اس میں ہر پرکار کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے پچھا ہے وہ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم ہو یا پھر دوسری ٹیکنالوجی اب ڈرون کے آنے کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ جو ڈرون ہے یہ ریال ٹائم ایریال سرولنس پردان کرے گا جس سے کہ جو ٹینک کرو ہے انہیں ایک کروشل ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا اور یہ جو انمی کی پوزیشن ہے اس کو اسکاوٹ کر سکیں گے تھرڈ کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اور دیفنسیو یا اوفنسیو منور جو ہے اس کے بعد لینے میں یہ ستنطر ہوں گے اور اس سے جو رسک ہے بیٹل فیلڈ میں یہ کافی کم ہو جائے گا آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈرون کتنی بڑی تھریٹ ہو چکے ہیں مورڈن وارفیر کے لیے اور اشیا یوکرین یود میں تو ہم نے ڈرونز کا کوہرام دیکھا لیکن اب اسی ڈرون تھریٹ کو ایک ایڈوانسیت کے طور پر استعمال کیا جائے گا حالانکہ اس میں الگ ارپرکار کے ایٹیو پروٹیکسن سسٹم دیئے گئے ہیں جو ٹینکو کو پہلے ہی آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے اور وہ اپنے سرکشہ کے لیے جو دیفنسیب موو ہے اس کو لے سکیں گے تو یہاں پر یہ ایک انویویٹیو اپروچ ہے جو کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اڈیٹس کے ساتھ تتک کے لیے جہند